السلام علیکم موزز ویور میں حکیم محمد سرور آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے بہت ہی انفرمیٹو ویڈیو جس کا ٹاپک ہے کہ مغلز نسخہ آپ کیسے تیار کر سکتے ہیں موزز ویور میں نے صفوف نمبر ایک جو ہے وہ اس کی ویڈیو پہلے اپلوڈ کی ہے اس کا لنک آئی بٹن میں آ رہا ہوگا آپ نے وہ ضرور دیکھنی ہے اس کے بعد آپ نے یہ صفوف بنانا ہے میں حکیم بھی ہوں پنساری بھی ہوں اس لئے آپ کے لئے ایسی ویڈیوز لے کے آتا رہتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تو موزز ویور جو ہم پہلی چیز اپنے نسخے کے لئے لے رہے ہیں وہ ہے موسلی سفید انڈیا کی جو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ موسلی سفید انڈیا کی ہے یہ یاد رکھیں کہ آپ نے اچھی کالٹی والی ہی موسلی لینی ہے جو کہ ہے موسلی سفید انڈیا والی اچھی کالٹی میں ہے پاکستانی آپ نے استعمال نہیں کرنی کالٹی میں ہلکی ہوتی ہے دوسرے وہ آپ نے لینی ہے موسلی پندرہ گرام لینی ہے دوسرے نمبر پر جو چیز لے رہے ہیں وہ ہے سالب مصری یہ بھی آپ نے ایک نمبر والی ہی لینی ہے یہ بھی آپ نے پندرہ گرام لینی ہے لکھ لیا کریں چیزیں جیسے میں چیزیں بتا رہا ہوں ویسے نوٹ کر لیا کریں یہ لی ہے جی مستگی رومی آپ کو لکھا بھی نظر اوپر آ رہا ہے تو میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں مستگی رومی یہ بھی آپ نے ہر چیز جو ہے وہ آپ نے ایک نمبر ہی ڈالنی ہے ہلکی کالٹی والی نہیں ڈالنی ہلکی کالٹی والی ڈالیں گے تو آپ کو صفوف کا ریزلٹ اچھا نہیں ملے گا یہ ہے جی تلم خانہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کو پنساری کی شاپ سے مل جائے گی تلم خانہ ہم نے لینا ہے پچیس گرام چیزوں کی مقدار جو ہے وہ نوٹ کر لیا کریں اتنی ہی ڈالیں جتنی میں بتا رہا ہوں تلم خانہ آپ نے لینا ہے پچیس گرام اس کے بعد میں آپ کے لیے بلکل آسان سے جو نقصہ ہے وہ لے کے آتا ہوں مشکل بھی مل سکتے ہیں اگر کوئی مشکل کرنا چاہتا ہے تو مجھے کمنٹ کرے میں اس کو اس کی ڈیٹیل بھی بتا دوں گا اس سب گول چھلکہ لینا ہے جی ہم نے انڈیا والا اس سب گول انڈیا کا چھلکہ جو ہے وہ کالٹی میں سب سے اوپر ہے اس لیے ہم نے وہ لینا ہے پچاس گرام اس سب گول جو ہے وہ انڈیا کا ہم نے لینا ہے پچاس گرام آگے جو چیز ہم لے رہے ہیں وہ ہے بادام کی گری بادام کی گری آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں دیسی گری بھی استعمال کر سکتے ہیں بادام نکال کر بھی استعمال کر سکتے ہیں امریکن گری بھی مل جاتی ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ نے استعمال کرنی ہے پچیس گرام یہ ہم نے پچیس گرام لینی ہے اور جو ہم اس کے آگے چیز لے رہے ہیں وہ ہے شکاکل مشری یہ بھی پنساری کی سوپشے ہی ملے گی شکاکل مشری جو ہے وہ مغللہ نسخہ جات میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے یہ میٹھی ٹائپ لکڑی ہوتی ہے اس لیے اس کو شکاکل مشری بولتے ہیں یہ میٹھی ہوتی ہے یہ بھی ہم نے لینی ہے پچیس گرام آگے ہم نے لینے ہے یہ تخم کونچ آپ کو سکرین کے اوپر لکھا بھی نظر آئے گا تخم کونچ یہ لوبیا جیسے دانے ہوتے ہیں لیکن لوبیا نہیں ہوتا لوبیا سے تھوڑے موٹے ہوتے ہیں ہم نے لینے ہے بیس گرام ان کا چھلکہ اتار کر بھی ان کا صفوف بنا لیا جاتا ہے چھلکے کے سمیتھ بھی ان کا صفوف بنا لیا جاتا ہے جیسے مرضی کر سکتے ہیں چھلکے کا کوئی سیڈ فیکٹ نہیں ہے آخری چیز جو ہم لے رہے ہیں وہ ہے کوزہ مشری کوزہ مشری آپ نے لینی ہے پچاس گرام اگر آپ چاہیں اس کو نہ ڈالنا تو آپ نہ بھی ڈالیں لیکن ڈال لیا کریں یہ تاثیر کو نسخے کو مطدل کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے صرف میٹھا کرنے کے لیے نہیں ہوتی تو ان سب چیزوں کا صفوف بنا لیں آپ نے پانچ گرام صبح کو پانچ گرام شام دودھ کے ہمراہ یہ یاد رکھیں کہ دودھ کے ہمراہ یہ صفوف کھانا ہے جو بھی مغلط ہوتا ہے وہ دودھ کے ہمراہ استعمال کیا کریں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں شکریہ شکریہ شکریہ